دوستو پیار کا پہلا نام رادہ مہن کا آنے والا اپیسوڈ کا پیجہ دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر تلسی کی ایڈوکیٹ بولتی بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک بات بتائیے کہ تم کتنی بار ملی تھی اسے میں تلسی سے یہ بتا دو جس کے بعد میں رادہ بولتی نظر آئے گی کہ ہاں میں ایک بار ملی تھی جس کے بعد میں ایک نیا پیج کھیل رہی ہے جی ہاں دوستو کیونکہ وہ جو اسے میں پیسے دیئے ہیں وہ دامنی نے دیئے تھے اور دامنی نے اس ایڈوکیٹ سے یہ صد کروانی کوشش کر رہی ہے کہ تلسی کے مرڈر کیس میں جو ہاتھ ہے وہ رادہ کا ہے لیکن دوستو یہاں پر مہن نے بول دیا ہے کہ رادہ کا نہ کبھی ہاتھ تھا اور نہ کبھی ہوگا اس چیز کو کون کون سہمت ہے جس کے بعد میں دامنی ہی اس چیز کو علیہ بولتی نظر آنے والے ہیں کہ میں سہمت ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس میں جرور ہاتھ ہوگا رادہ کا لیکن دوستو اس چیز کو تلسی بھی جانتی ہے اس چیز کو مہن اور مہن کی ماں بھی جانتے ہیں کہ رادہ کل منع کر کسی کے ہتیاں میں سامل نہیں ہو سکتی یہ ایک حقیقت ہے اور حقیقت بھی تھوٹی گھنی نہیں بلکہ سمیں بہت بڑی حقیقت بھی دیکھنے کو مل رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی ایک نہیں بلکہ سمیں کئی ٹوشٹ لگتار آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ سبھی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے واسطے ویق بہت زیادہ برا ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر تلسی کوشش کر رہی ہے کہ رادہ بچے لیکن وہیں دامنی کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پر رادہ پوری طریقہ سے پھنس جائے کیونکہ الگ الگ کہانی میں الگ الگ ٹوشٹو دیکھنے کو مل ہی رہے ہیں لیکن دوستو اب کوڑ کا فیصلہ کس کے پکش میں جاتا ہے یہ واقعے میں دیکھنے لائک دلچسٹو آ چکا ہے ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت نگر چینل کو سبسکرائب کرنے ایک بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو شو مجھ کے اپنے واقعے میں میرے کو اتنا سپورٹ کیا